اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک مولوی نے تمام مولویوں کے ستیاناس کر دیا جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی پاکستان بننے سے پہلے محمد علی جناہ کے ساتھ احمدیوں نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا وہ ان مولویوں سے نراض ہو کر انگلینڈ بھی چلے گئے تھے وہاں سے لانے میں بھی احمدیوں نے کردار ادا کیا اور پھر واپس جب انڈیا آئے تو سیاسی سرگرمیوں میں جماعت احمدیہ نے ان کا بہت ساتھ دیا وہ احمدیوں کو مسلمان سمجھتے تھے باؤنڈری کمیشن میں ایک احمدی بیریسٹر ساردف اللہ خان کو اس کا ممبر مقرر کیا پھر پاکستان بننے کے بعد پہلا وزیر خارجہ جماعت احمدیہ کا ساردف اللہ خان کو بنایا گیا غرض کے ہر برے وقت میں احمدی جو ہے وہ محمد علی جناہ کے کام آئے اور محمد علی جناہ بھی ہمیشہ آپ کا ممنون احسان رہا اور مولوی خود جو مولوی خود جو تھے وہ کانگریس کے ساتھ جاملے تھے ہندووں کے ساتھ جاملے تھے وہ پید آزم کی مخالفت پر انہوں نے ایکہ کر لیا تھا یہ ویڈیو میں جو آپ کو سنا رہا ہوں محمد علی جناہ تیرناہ جی کوئی آرم ہے گا کانگریس کے ساتھ جارے مولوی راڑک ہے اور میں پھر کرا بچہ پڑھتا ہے دین جانا ہم ممنہ کے مولوی جیو غبتی لیٹھو گی آج یہ داری منے نا ہم دے کرسیاں سے اور ہم دے پاکستان دی کرسیاں سے شرائیت چلتے ہیں پاکستان دا چنرازی کا ہے ساتھ میں ستا دنیا نے پکڑے کہ مولوی اسے ہندوان جناہ اپنے گناہ جناہ پڑھ کے بے گیا رہوں امت نے پاچھ اتبار نہیں گناہ جناہ جناہ مفید ایک بندے گروسی کو ہوئی پڑے مجرم گاندی جناز رہے انگووں نے جنازے نا ساتھے آرم جانتے سی مڑی گیاں جونوں نے اور جناہ گاندی لکھتے ہیں جناہ نے کپڑے جنازے پڑھ رہا ہے اور مولو سانم نے اپنی اکشہ میں اس بندرہ جنازہ نہیں پڑھونا جنہیں گاندی جنازہ نہیں پڑھا دین بڑھا لیا علیہ رسالے لکھتے تھے کہ اگر نبی ہونا ہوتا تو گاندی ہوں گا اب محمد رہی جناہ اللہ ساتھ رہی جتا ہے جنازہ پڑھ دے جناہ محمد رہی نے کوئی بے وکوفری سے نہیں بڑھا انہیں صرف ایک اکشہ کہ میرے ناروں آرم میں ہم دنیا دے سارے آرم میں اپنے پڑھ رہی پانج ہیں پڑھ رہی نما کے نارم دے لیا جنازہ نہیں پڑھا ان کی پہا تھانی سے بہت ہے اے پورے پاکستان ہندوستان سے جنو دیکھتی کر شاکرانہ دعائی ملتا چلنا چکار اور پاکستان جسے پڑھے ہاں اس میں علاکے جہاں نامدری جناہ رہمکلال در آکھا مرنہ چبیر ہم دو چندہ کھوڑ بنگا اللہ چاکیا مانہ دبر ہم دسمانم خود یہاں لوٹ اور insects موسیقی 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 ہندو کے ساتھ جاملے تھے اور پاکستان بننے کے وہ خلاف تھے اور اسی طرح عطاولہ شاہ بخاری جو کہتا تھا کہ پاکستان کی کوئی پی بھی نہیں بنا سکتا پھر محمد علی جناہ نے پاکستان کی پی بنا کر دکھائی اور پاکستان بن گیا اور محمد علی جناہ کا ساتھ دینے والے صرف جماعتی طور پر جو تھے وہ جماعت احمدیہ تھی جماعت احمدیہ نے قید عاظم کو نراز قید عاظم کو انگلینڈ سے واپس بلا کر دوبارہ سیاست میں ایکٹیو کیا اور اس کا ساتھ دیا ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کی کہ جو یہ کام کر رہا ہے مسلمانوں کی علاقہ حکومت کا اس کا اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور آج جماعت احمدیہ کو پاکستان میں کیس نظر سے کیسے صحیح سے دیکھا جاتا ہے اور جو پاکستان بننے کے مخالف تھے ان کو آپ دیکھ لیں وہ سیاست میں سب سے آگے آگے ہیں مولانا فضل الرمان دیکھ لو جماعت سلامی دیکھ لو باقی سارے اور یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنا خون پسینہ دیا جانے دیں مال دیے قربانی کی ان کو عزت ملنی چاہیے پاکستان میں عزت تو ہر ایک شہری کا حق ہے اس لیے صحب اقتدار کو آپ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انصاف پاکستان میں قیم ہو جائے تو پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین جو اعلیٰ ترین مملکتے مسلمان ہو وہ دنیا میں اللہ کے فضل سے مشہور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سب کو